عالی حضرت کی کرامت حضور حجت الاسلام سیدی سرکار حامد رضا سیدی سرکار حامد رضا حجت الاسلام اور حجت الاسلام کا لقب کیسے ملا تھا حق و داکل میں فرق کرنے والی وہ شخصیت سنیت کی رہنمائی کرنے والی وہ شخصیت اہل سنت کی قیادت رکھنے والی وہ شخصیت سلح کلیوں سے بچانے والی وہ شخصیت وہ غیروں سے میل دھول کو ختم کر کے اہل سنت میں محبت کرنے والی شخصیت آپ کو حجت الاسلام اس لئے کہا گیا تھا جب پاکستان کے اندر اصرف علی تھانوی نے اعلیٰ حضرت سے مناظرے کا چیلنج کیا تھا اعلیٰ حضرت نے اپنے لختے جگر کو بھیجا تھا حجت الاسلام کو بھیجا تھا جب آپ پاکستان پہنچے پتا چلا حجت الاسلام آئے ہیں اللہ مرحامد رضا آئے ہیں حجت الاسلام آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ مقامتہ فرمایا تھا کہ جب ابو الکلامہ ساتھ نے بریلی میں آکے یہ کہا تھا میں عربی میں مناظرہ کروں گا آپ نے قبول کیا تھا اور یہ چیلنج دیا تھا کہ ہاں عربی میں مناظرہ ہوگا لیکن ایسی عربی بولی جائے گی جس میں ایک بھی نکتہ نہ آئے اگر دم خم ہے تو مقاملہ کر لے ابو الکلام آزاد تو بریلی چھوڑ کے بھاگنا پنا تھا وہ حجت الاسلام جب پاکستان پہنچے تو پتا چلا کہ نہ اشرف علی تھانوی آیا دیو بندیوں کا مولوی اور نہ اس کا کوئی چیلا چپاٹا وہاں نظر آیا پورا میدان خالی اور ممبر پر سب کے بیچ میں شمع زیبہ بن کر حضور حجت الاسلام کو اللہ نے اتنا حسن اتا کیا تھا اتنا حسن اتا کیا تھا کہ آپ بولیں اس سے پہلے جو آپ کا دیدار کر لیتا تھا اللہ تعالیٰ ان کی دیدار کی برکت سے بے ایمانوں کو ایمان اتا کرتا تھا سبحان اللہ پڑے حسین و جمیل پڑے حسین و جمیل ابھی ابھی مانچی قریب میں ایک دیومندی نے لکھا تھا کہ آلہ حضرت تو کالے تھے گورے نہیں تھے معاذ اللہ رب العالمین دار القلم چلانے والے مولانا یاتین اختر مصباحی جب ان کو بھی اس کے جواب کے ضرورت پیش آئی تھی تو برے لی آنا پڑا تھا اور انہوں نے جواب یہ لکھا تھا کہ آلہ حضرت کے حسین و جمال پر سوال کرتا ہے آلہ حضرت کو معاذ اللہ کالا چہتا ہے آلہ حضرت کا حسین کیا ہے اگر دیکھنا ہے تو آج بھی حجت علیہ السلام کے پوتے تاج الشریعہ بہایات ہیں برے لی جا کے ان کا چہرہ دیکھ لے تجھے پتا چلے گا جب پوتا اتنا خوبصورت ہے تو دادا کے حسین و جمال جالم جا ہوگا نارے تکبیر نارے رسالت بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ فیضانِ غوثِ آزم وہ چہرہ حجت علیہ السلام کا کہ صورتِ پاک وہ پائی ہے خدا سے تُو نے آئینہ بھی تو تمہیں دیکھ کے حیرہ ہوگا آئینہ بھی تو تمہیں دیکھ کے حیرہ ہوگا جب حجت علیہ السلام پاکستان کے تقسیمِ ہند سے پہلے کی بات جب آپ ممبر پر تشریف فرما ہیں فیصلہ کرنے کے لیے کسی جنرل کو بٹھایا تھا جو پہلے فوجتاری کیا کرتا تھا بڑا کھانٹو آدمی تھا وہ درمیان میں فیصلے کے لیے تھا وہ کھلا ہوا اسٹیٹ پر آیا اور کہنے لگا منادرہ ہو چکا حق کی جیت ہو چکی اللہ نے اسلام کو فتح عطا کی اور مجھے فتح چل گیا سکھ کے لوگ کون ہیں جس جنروں میں حجت الاسلام جیسی نورانی صورت والے لوگ ہیں وہی اہل سنت پر ایلوی حق پر ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ